فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلے نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد اسلام علیکم ناظرین ہمارے صبح ناظرین کو جو ہے ملاد النبی کی بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں سچنوز کے جانب سے اور مہین پر جو ہے آج عیب خان موجود ہے کیونکہ اس مبارک مہینے کے موقع پر ہم نے خاص کر کر جو ہے عیب خان جی کو اٹفائٹ کیا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لئے کچھ ایک میسیز پہنچائے کیونکہ ہم ہمارے ناظرین کو بتا دے کہ اتنا مبارک مہینہ ہے اتنا بڑا مہینہ ہے شاید یہ مہینے سے کوئی بڑا مہینہ ہوگا کیونکہ اگر یہ دن نہ ہوتا تو شاید آپ کے اور ہمارے نصب میں ایمان نہ ہوتا تو برحال انہی کی تفیل میں آج ہم سب کو ایمان ملا ہے اتنی پیاری زندگی ملی ہے اور جو ہے شرعہ کے خانون پر چلنے کی جو توفیق ہم کو ملی ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے تفیل میں ملی ہے تو برحال اتنے مبارک دن جو ہے کچھ نوجوان غلطیاں کرتے رہتے ہیں تو اسی کے تعلق سے جو ہے کچھ ایک میسیز پہنچائے آپ تک ہمارے ناظرین تک تو اس کے لئے عیب خان جی بھی جو خصوصی تصریف لائے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو کچھ ایک میسیز دے سکے تو عیب خان جی آپ کیا میسیز دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نوجوان بچے اور بودے ضعیف اپنے گھر کے جو لیڈرز وغیرہ ہیں سب کے لئے ایک میسیز دے رہا ہوں اپنے بستی کے بچوں کو جھنڈے لے کے پھرتے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ цеewاللہ اللہ کی نعید صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پہ نعرے لگاتے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ مگر وہ گاڑیاں چلاتے سپیٹ گاڑیاں چلاتے اس سے لوگوں کا لقصان ہوتا ہے خود کا لقصان ہوتا ہے گر جاتے ہاتھاں پہناہ توڑی جاتے یا کسی کی ہاتھاں پہناہ توڑ دیتے تو لہٰذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بتائے ہم اس کے پر عمل کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کھانے سے پینے سے کپڑے سے ہر چیز سے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہم دین والے جو ایمان والے ہم جو مسلمان بولتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو پورا ایمان ملا ہر چیز کی تعلیم ملی ہم کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پروادگار کا بہت اچھی بات ہے تو برحال جو ہے عدد بن بزارے سے سبی ناظرین سے اور خاص کر ہمارے نوجوان بچوں سے کہ ملاد کے ٹائم پر جو ہے آپ اس طرح کے غلطیاں نہ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو ہماری قوم کے اوپر کچھ کہنے کا موقع میں جائے تو برحال ہمارے ایمان کی شان بڑھاتی رہی ہے براہی نیک دن ہے براہی نیک دن آنے والا ہے اس دن جو ہے خاص کر درود و پاک کا اترام کیجئے درود و پاک کی کسرت سے جو ہے تلاوت کیجئے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں آپ سبی سے تو برحال اور کیا کہنا چاہیے عبقان جی ہمارے نوجوانوں کو میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم پورے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے مگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو بتائے ہم کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ نماز میرے آنکھوں کی تھنڈا کھائے بلے ہم اگر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر ہم کئی سے مسلمان ہیں ہم کئی سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں بتائیے آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چاہنے والے ہیں بلکہ ہم زور زور سے نعرے لگاتے ہیں مگر جب وقت آتا ہے آپ کو آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بننے کا وقت آتا ہے تو آپ شبتر میں بیٹھ کے لوگوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور امام پکارتے رہتا ہیہ علیہ السلام ہیہ علیہ الفلاہ آئیے کامیابی کے طرف ہم کامیابی کے طرف نہیں جاتے ہم لوگوں سے فلموں کی بات ہیرووں کی بات لیڈر کی بات فلانہ روڑی کی بات فلانہ پہلوان کی بات ہم یہ کر لیتے بڑھتے میرے بھائیوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پہلوی کرنا ہمارا فرض ہے ہم پہ فرض کر دیا اللہ تعالی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے وہ ہم کو کرنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلے پانچ نیم نماز پڑھنا ہمارا کامیابی پانچ نیم نماز پڑھنا چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا ہمارا کامیابی چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا ہمارا کامیابی چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا اس کے ہاتھ سے میسیج خراب نہیں آتا اس کے ماں باپ کے اوپر جاتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلے اپنے ماں باپ کی عزت کرو اپنے ماں باپ کی اہمیت کرو اپنے والدہ سے جبی بھی بات کرے تو اپنی شارک کی رگ نہیں فلنا چاہیے اپنے ماں باپ کی اہمیت کرو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا کام یہ ہے کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھے ہمارے دوست کو بھی سمجھائے ہمارے فیاملی میں ہمارے ماں باپ کو ہمارے بھائی بہن کو ہم شادی شدہ ہے تو ہمارے بچوں کو ہماری بیوی کو سکھائے کہ پانچ وقت نماز پڑھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیر بھی کرے الحمدللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے 9390610436 پر